السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیروفیہ سے ہوں گے ناظرین شاہستہ جبی پاکستان ڈراما انڈسٹری کا ایک قابل فخر چہرہ ہے جو تیس سالوں سے سکرین کی رونک ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی شاہستہ وہ کبھی بھی شو بیز کا حصہ بنے گی مگر اس حسین چہرے کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں ٹھہر جاتی تھی اور قسمت انہیں منزل تک لے ہی گئی شاہستہ جبی حسن میں شہرت رکھتی تھی شاہستہ نے زندگی میں سب کچھ کمایا دلوں پر راج کیا پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انہیں کوئی ہمسفر نہ مل سکا اور اس حسین اداکارہ نے ساری عمر تنہائی میں گزاری ہے شاہستہ جبی نے بے شمار ٹی وی سیریل میں کام کیا ہے مختلف رول کیے ہیں اور اپنے ہر کردار کے ساتھ انصاف کیا زیادہ تر ماں کے کردار میں نظر آتی تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اداکارہ حقیقت میں مان نہیں بن سکی بلکہ آج تک شادی ہی نہیں کی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی وی کی نامور اداکارہ شاہستہ جبی کی شاہستہ کیسے ڈراما انڈسٹری میں آئی اور کہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور ابھی تک کیوں کماری ہیں اور شادی کیوں نہیں کروائی شادی نہ کروانے کی وجہ جان کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے شاہستہ جبی کی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خوبصورت اداکارہ جو انیس جنوری سن انیس سو اٹھ سٹھ کو کوئٹہ میں پیدا ہوئی آپ کا تعلق پنجابی فیملی سے ہے والد کوئٹہ سے تھی جبکہ والدہ لاہور سے تھی اور والدہ کے اباؤ اجداد ملتان سے تھے اور وہ سریکی تھے جس کی وجہ سے شاہستہ اردو پنجابی کے ساتھ ساتھ اچھی سریکی بھی بول لیتی تھی شاہستہ کا زیادہ تر وقت ننیال میں گزرا اور شو بیز میں کیسے متارہ ہوئیں ایک بار کالج کی جانب سے لاہور کالج انتظامیہ نے لاہور ٹیلی وین سے وقت لے کر اپنے کالج سٹوڈنٹ کو لے کر گئے جس میں شاہستہ بھی تھی وہاں وزٹ کے دوران مشہور ڈراما ڈریکٹر پروڈیوسر یاور حیات کی نظر شاہستہ پر پڑی شاہستہ جبی اپنے پورے کالج میں سب سے زیادہ خوبصورت اور دراز کا تھی یاور حیات نے شاہستہ جبی کے متعلق معلوم کیا اس نے شاہستہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تمہیں پی ٹی وی میں کام کرنے کا شوق ہے تو شاہستہ نے بتایا کہ مجھے ٹی وی میں تو نہیں بلکہ نیوز کاسٹر یا میز بان بننے کا شوق ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے پورے خاندان میں آج تک کوئی ٹی وی میں نہیں آیا اس لیے میرے گھر والے بھی مجھے ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پھر یاور حیات نے کسی بھی طرح سے شاہستہ کو ڈراموں میں کام کرنے کے لیے رازی کر لیا اور اس کے گھر والوں سے بھی اجازت لے لی پھر شاہستہ جبی ڈراما سیریل وقت میں ماون اداکارہ کے طور پر نظر آئیں پھر اس کے بعد انیس سو ترانوے میں منو بھائی نے ایک سکرپٹ لکھا جس کو عابد علی نے پروڈیوس کیا اس ڈرامے کا نام تھا دشت یہ بائیس اپیسوڈ کا سیریل تھا جس کو بے پناہ شورت ملی اور اس ڈرامے میں کام کرنے والے حرف انکار کو بہت شورت ملی اتیقہ اوڈو نومان اجاز ایوب خوصہ عابد علی شاہستہ جبی فضیلہ قاضی اور اسد ملک اس ڈرامے کے مین کاسٹ کا حصہ تھے اور اسی ڈرامے سے شاہستہ کو پہچان ملی پھر پی ٹی وی کے مختلف ڈراموں میں کام ملنا شروع ہو گیا تو اسی سال انیس سو ترانوے میں ایک ڈراما سیریل ریلیز ہوا جس کا نام تھا آغوش اس ڈرامے کی سٹوری دل کو چھو لینے والی تھی جس میں ایک ماں کو اپنے بچوں کی تلاش میں جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ماں کے اس پیار کو اس طرح سے دیکھا گیا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ نم ہو جاتی تھی شاہستہ جبی نے اپنے کردار کے ساتھ بہت انصاف کیا جس سے شاہستہ کو بے پناہ شورت ملی اس دوران شاہستہ کے والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری شاہستہ کے کندھوں پر آ گئی اور پوری فیملی لاہور آ گئی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری شاہستہ جبی نے اٹھا لی شاہستہ جبی کے چند ڈراموں کے مشہور نام جس میں انہوں نے اچھی اداکاری کی ڈراما سیریل آغوش داشت دنیا داری یہ راہ مشکل نہیں مل کے بھی ہم نہ ملے یہ عشق میرا درد نہ جانے کوئی سسرال میرا بے دردی سنیا انداز ستم بیٹی گلو گلزار حیوان میرے خدایہ میری گڑیا میرا کیا قصور اور رمز عشق جہاں نئے فنکاروں کے آ جانے سے پرانے فنکاروں کی اہمیت بڑھ گئی شاہستہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جنہوں نے ماں کا رول اچھے سے نبھایا ہے جس کی وجہ سے انہیں ورسٹائل اداکارہ کا خطاب بھی ملا ہے شاہستہ کا کہنا ہے کہ میری زندگی کا وہ سب سے برا دن تھا جس دن میری والدہ فوت ہوئی شاہستہ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں بن کر پالا ہے اور اس وجہ سے آج تک شادی بھی نہیں کی ان کی پروریش اور پڑھائی لکھائی سے لے کر ان کی شادیوں تک کی تمام طرح ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی اور تمام ذمہ داریوں سے کو اچھی طرح نبھایا تمام ذمہ داریوں سے فارق ہو کر خود کی طرف دیکھا تو عمر ڈھل چکی تھی ان کی عمر چالیس سال سے زائد ہو چکی تھی اب وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بچے سمجھتی ہے اور تمام بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں جن میں سے کچھ تو ملک سے باہر سیٹل ہیں اور کچھ شاہستہ جبین کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں شاہستہ جبین ملک کی بہت بڑی سٹار ہیں صاف دل اور صاف گوئی رکھنے والی شاہستہ جبین جب بولتی ہے تو سچائی ٹپکتی ہے انہیں خرچ کرنے کا بہت شوق ہے اور شاپنگ کا بھی بہت شوق رکھتی ہیں شاہستہ کا کہنا ہے کہ کچھ اچھا کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے شاہستہ جبین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس سے دیکھ کر لگا ہو کہ ہاں میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور کہتی ہیں کہ مرد ایسا ہو جو عورت کو عزت دے اور اس کی خواہشات کا احترام کرے اور برابر کے حقوق دے اور آپس میں محبت اور عزت کا معاملہ ہونا چاہیے اور شاہستہ جبین کے ساتھ کام کرنے والے فنکار تعریف کرتے تھکتے نہیں سب کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ شاہستہ جبین جتنی سینئر ہیں اتنی سپورٹنگ بھی ہے وہ اپنے جونئر کی بہت سپورٹ کرتی ہیں شاہستہ جبین کی نجی زندگی ہو یا پروفیشنل زندگی وہ پوری طرح منظم اور شفاف ہیں ہماری دعا ہے کہ ان کا یہ سفر اسی طرح شان و شوقہ سے جاری و ساری رہے ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملک بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضربور دبائیں اور شاہستہ جبین کے لیے نیچے دیئے گئے کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا